السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پانچ سو باویس تلخ واقعات اور حقیقتیں تاریخ دہرائی جاتی رہی ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد حضرت جی ثانی کا انتقال اور فتن خبیصہ کی تاثیس بنیوں نے حضرت جی ثالث کے ابتدائی وقت میں تیرہ حضرات کو مرکز سے نکالا تھا جن میں فریدی صاحب مولانا رحمت اللہ صاحب مولانا نیاز محمد صاحب بھائی فضل کریم وغیرہ وغیرہ تھے جن کا قصور یہ تھا کہ یہ حضرات ترتیب یوسوفی پر چلنے والے سیرتِ طیبہ کا دھم بھرنے والے اہلِ بصیرت اور لا يخافون اللومت اللائم کی صفت سے متصف خالص اور کھرے دھائی علی اللہ تھے حضرت جی نعم الحسن صاحب نوبراللہ مرکدہو کے اطراف رہنے والے دنیا دار بنیوں کے سٹولے کو یہ تیرہ مقدس ہستیاں کے جنہیں حضرت جی مولانا یوسوف صاحب نوبراللہ مرکدہو نے اپنی صحبت میں رکھ کر خاص تربیت فرمائی تھی اپنے رنگ میں رنگ ڈالا تھا اور دعوت کے بڑے معمار بنا کر چھوڑا تھا ایک دفعہ فضل کریم بھائی لمبے سفر سے تھکے ہارے لوٹے حضرت جی یوسوف صاحب فجر کا بیان فرما رہے ہیں فضل بھائی نین کے غلبے میں حضرت کی کلسی سے سر ٹکرا رہے ہیں دو چار دفعہ یہ کیفیت دیکھی حضرت جی نے اپنے بیان روک کر فرمایا فضل جا سو جا اللہ تجھے سوتے سوتے نواز دے گا فضل بھائی کہتے تھے کہ ہم تو سوتے سوتے ہی نوازے گئے رحمت اللہ علیہ یہ تیرہ کے تیرہ ہستیاں وہ تھی جن کی بصیرت دعوت اور حمیت دعوت اور دعوتی محنت کو سمجھانا اس کی خاطر بے لوس قربانیاں پیش کرنا یہ تو چھوٹی چھوٹی صفات ہیں استخلاص اور للہیت میں ان کا کوئی مثال نظر نہیں آئی ستر کے دہائی کی بات ہے کہ ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جی عیسف صاحب رحمت اللہ علیہ غمزدہ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مرکز نظام الدین میں میری کرسی پر بیٹھ کر کانہ یعنی ترچھا دیکھنے والا فتنہ پھیلا رہا ہے پورے تینتالیس سال بعد وہ فتنہ فتنہ خبیصہ عالم شورا کی شکل میں رونما ہوا بہرحال سازش کامیاب ہوئی اور نت نئے الزام لگا کر ان تیرہ بزرگ ہستیوں کو مرکز نظام الدین سے باہر نکالا گیا لیکن وہ مقدس ہستیاں تھی کسی نے بھی الہدہ سے پارٹی نہیں بنائی نہ کوئی فتنہ کھڑا کیا یہ سب کے سب میدانی محنت کرتے کرتے دنیا سے گئے اور اپنے پیچھے اپنے جیسے جیالے چھوڑ گئے جو آج اس فتنے خبیصہ کی خلاف سیسا قلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور اس فتنے خبیصہ کی سرکوبی کرنے کو اپنا مقصد حیات بنائے ہوئے سنگلاخ راستوں پر چل پڑے ہیں اللہ معین و مددگار ہے حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی انتقال کے بعد تبلیغی بنیوں کی اتنی ہی تعداد یعنی تیرہ شرائی مولانا سعید صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان کے متلکلم ڈاکٹر خالص صدیقی ہیں اور کہتے ہیں مولانا سعید صاحب اب مرکز کو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ بچوں کو لے کر مرکز سے نکل جائیے ہم نے لاری کا بندوبست کر دیا ہے اور اس وقت ان تیرہ شرائیوں میں مولانا ابراہیم دیولہ احمد لات ڈاکٹر سناؤلہ فاروب بینگلور والے یعنی سب کے سب موجود تھے مگر ان میں سے کسی نے بھی اس علیگڑی متقلم کو جھوٹھ مو بھی نہیں ٹوکا اور نہیں روکا اللہ کی شان کے جن بنیوں نے حضرت دی عصف صاحب کے تیرہ بزرگ دائیوں کو مرکز سے باہر نکالا تھا اس کی پاداش میں قدرت خداوندی نے ان تیرہ بنیوں پر شرائیت کی مہر ثبت کر کے مرکز نظام الدین سے نکال باہر پھیکا جس طرح مری سڑی گلی مچھلیوں کو سمندر باہر پھیک دیتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی مرکز رائیونڈ کی تاثیس حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب مرکز رائیونڈ کی منیاد رکھی تو چند میواتیوں نے حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب کو ساتھ کر لیا اس وقت حضرت جی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بولو زندگی دینے کے لئے کون تیار ہیں اس وقت اٹھارہ آدمیوں نے زندگی کی نیت کر کے رائیونڈ مرکز میں بسترے ڈال دیئے تھے ساری زندگی ان بزرگوں نے بڑی ہی قربانی سے دعوتی مرکز کو آباد رکھا از قضاء رب سب اللہ کو پیارے ہو گئے ان اٹھارہ میں کی آخری کڑی حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ باقی تھے وہ بھی جوار رحمت الہی کی طرف صدھارے کہتے ہیں کہ دار العلم پر کتنا کیچڑ اچھا لوگے یہ تو نادان معتریزین کا ہم پر بلا جواز لیزام اور بہتان ہیں حقیقت کے اظہار کو کیچڑ اچھالنا نہیں کہتے ورنہ جرہ و تعدیل کے سارے ائمہ اکرام مجرم قرار دیے جائیں گے حافظ شمش الدین زہبی متوفی سنس چار سو اڑتالیس ہجری کی کتاب میزان العتدال کیچڑ کا مجموع نہیں ہے بلکہ دین کی حفاظت کے لیے حدیث روایت کرنے والوں پر تحقیقی جرہ و تعدیل ہیں حدیث نبوی کی حفاظت کی اہمیت کے پیش نظر امام شمش الدین محمد زہبی قدس رہو نے بعض اکابیر محدثین کے متعلق سخت اور سست کلمات کو بھی کتاب میں شامل کر دیا مگر ان کی مخلصانہ کوشش کو علماء امت میں سراحا متعون اور غیر ممدوح نہیں قرار دیا وَفَوْقَ قُلِّ زِعِلْمٍ عَلِيمٍ ہر مسلمان دین کا محافظ ہے اپنی اپنی استعداد کے لحاظ سے اسے دین کی محافظت کرنی ہے اور اسے کھل کر اپنی بات رکھنے کا حق ہے سیدتنا معادن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا عورت حیث کی حالت میں نماز نہیں پڑتی اور بعد میں دہراتی بھی نہیں لیکن روزیں دہراتی ہیں تو امہ عائشہ نے فرمایا ہاں اس طرح ہے تو معازہ نے کہا کہ کیا تم حروریہ ہو تو فرمایا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کرنے کو فرمایا مطمئن ہو کر گئی صحیح حدیث ہے حرور مدینے میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر کتاب و سنت کے علاوہ نئی نئی پارلیمانی باتیں چلتی تھی فتنے بازوں کا گھر تھا جس طرح عالم شورا کے ماننے والے سیدتنا معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کی وجہ سے دین اصلی شکل میں موجود ہے ورنہ لوگوں نے یہ مزاج بنا لیا ہے کہ تم جانو تمہارا کام بھامیں کیا مطلب اسی مداہنت کی وجہ سے لوگ دین اور اس کے علم کو اپنی جاگیر سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی ان کے سامنے زبان نہ کھولے جس طرح اندووں کے برہمن ہر مسلمان دین کا وارث ہے وہ اپنے دینی مسائل کو سیکھ سکتا ہے پھیلا سکتا ہے اگر کوئی دینی افادیت کی خلاف جا رہا ہو تو اس پر احتجاج کرنا اس پر لکھنا اور بولنا اس کا اپنا حق ہے ہاں بات اگر خلاف شریعت ہو تو اس کا دفع کریں اس کو لکھیں اس کی صلح کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیحت ہے مسلمان ایک ہی سراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا یعنی ممکن ہے کہ نواقفیت میں مسلمان کبھی سامپ کے بل پر بیٹھ جائے اور سامپ اس کو کٹ لے مگر یہ ناممکن ہے کہ اس بل پر دوبارہ بیٹھ کر سامپ کو کٹنے کا موقع دے مومن ایسا بے وقف نہیں ہوتا وہ تاریخ سے سبق حاصل کرتا ہے طیب اور ساد صاحبان دارالعلوم دیوبن کے سابق محتمیم حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پر ڈھائے گئے پروپیگنڈا کے مظالم کی یاد دیانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ حال کے تبلیغ مخالف پروپیگنڈے کو ماضی کی پروپیگنڈے کی روشنی میں دیکھیں ماضی میں جس طرح بعض مخلص بزرگان دین پروپیگنڈے کے طوفان میں بہ گئے تھے اور بعد میں حقیقت کھلنے سے پشیمان ہوئے اس طرح ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے پروپیگنڈا متاثرین میں ایک گذرک تھے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب یہ قاری طیب صاحب کے زمانے میں انیس سو تیلیس صدار العلم دیوبن کی مجلس شورا کے معقل رکن تھے اور قاری طیب صاحب کے سخت مخالفوں میں سے تھے مولانا منظور نعمانی صاحب حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولانا قاری محمد طیب صاحب شورا سے ٹکرا گئے صفحہ نمبر ایک سو کون انصاف پسند آدمی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ آج بیعین ہی وہی معمولہ شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد صعد صاحب دامت و برکاتوں کے ساتھ ہو رہا ہے سابق رقن راجع صبح کے خلاف ایک مضمون لکھنے پر مولانا منظور نعمانی کے کاتب مفتی فزیل الرحمن بلال عثمانی کو متنبع کیا کہ اس طرح کے مضامین مت لکھا کرو آج کے زمانے میں حقیقت پسند آنا بات کہنے والوں کو روکنے کے لیے بھی ایسی ہی کوششیں کی جاتی ہے جس طرح مولی عثمان صاحب کاشی میرہ والے نے حضرت مولانا خالد صحف اللہ صاحب دامت و برکاتوں کو لکھا کہ حق بات لکھو ورنہ مت لکھو کس قدر بے عدوی اور گستاخی ہے اس ہستی کی شان میں کہ جسے علماء وقت فقیع العصر کے نام سے پکارتے ہیں مولی عثمان نے اس بدبخت کا جملہ دور آیا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو مال کی تقسیم صحیح طریقے سے کرو یہ سب دشمنی کے بدبودار الفاظ ہیں تیویس مارچ انیس سو بیانسی کو جب سابق رقن راجع صبح مولانا اسعد مدنی صاحب کی سرپرستی میں کام کرنے والی جمعات طلبہ نے دار العلوم دیوبن پر قبضہ کیا اور پنچس سی سالہ بزرگ محتمی مقاری طیف صاحب کا اخراج کیا تو بات کے حالات میں حضرت مولانا منظور نومانی کی آنکھیں کھول دی موررخ فضیر الرحمن عثمانی لکھتے ہیں صفحہ نمبر اکیاسی پر دار العلوم دیوبن کی مدلی سے شورا میں ہی کچھ ارکان ایسے تھے جو ان باریکیوں قاری طیف صاحب کے مخلصانہ خدمات اور مولانا اسعد مدنی کا سازشی ذہن کو محسوس نہیں کر رہے تھے ایسے لوگ مولانا اسعد میاں صاحب کے ہمنوا بن گئے تھے دار العلوم دیوبن کے اندر کے لوگوں میں اسعد مدنی صاحب کے حامیوں میں ایک نمائی نام مولانا واہید الزمہ کیرانوی کا اور دوسرا نام مولانا میراج الحق صاحب کا ہے یہ دونوں ہی حضرات آخر میں اپنے رویے پر پشیمان نظر آئے لیکن اب تلافی معفات کا وقت گزر چکا تھا باہر کے لوگوں میں چند نمائی ناموں میں سے مولانا منظور نومانی اور قاضی زین العاویدین سجاد میرکی کا ہے ان میں سے مولانا منظور نومانی بھی آخر میں معلوم ہوتا تھا کہ نادیم اور شرمندہ ہوئے اور انہوں نے مولانا قاری محمد طیف صاحب کو معافی نامے کے طور پر ایک خد بھی لکھا مفتی فضیل الرحمن لکھتے ہیں کہ مجھے بارہا حضرت قاری صاحب کے کردار کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد آتی تھی کہ اپنی نرم خوئی اور صلاح رحمی کے باوجب مخالفین نے ان کو گھیر لیا تو وہ اسی طرح ثابت قدم رہے اور اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی صفحہ نمبر چھت سی اہل حق کے لیے ایسی آزمائش کوئی نئی بات نہیں ہے اجالے اندھیروں کے مقابلے میں ہی پہچانے جاتے ہیں اور علم جہالت سے ہی ممتاز ہوتا ہے دار العلم دیوبن پر قبضہ کرنے والے سابق رکن راجع صبح مولانا اسعد مدنی صحابہ اور ان کے ہم نوا مشتاق قسم کے لوگ تھے اس سے پہلے جمعیت العلماء ہند کے دفتر پر قبضے کی رہرسل ہو چکی تھی پگڑیا اچھالنے کے ماہر تھے مولانا حفظ الرحمن جیسے مجاہد ملت مولانا محمد میاں صاحب جیسے خاموش خدمتگار اور مفتی عطیق الرحمن صاحب جیسے مخلص اور دردمن ان کے ستم کا نشانہ بن چکے تھے پھر مولانا قاری محمد طیف صاحب ہی کیوں باقی رہتے اپنے تیروں کی آزمائش ان پر خوب کی گئی ترہ ترہ کے الزامات تحمتیں آخر کار اہل علم کی بے وقاری رسوائی اور جنہسائی ہو چکی اہل علم کی بے وقاری رسوائی اور جنہسائی یہ سب کچھ ہو چکا ہے اس سے نصیت حاصل کر کے اس تاریخ کو نہ دورانے کے واسطے اس کا ذکر کرنا برا نہیں ہے البتہ مرکز نظام الدین کی بے وقاری رسوائی اور جنہسائی کے لیے جمعیت طلبہ کے طرز پر عالمی شرعہ کا ساتھ دینا یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مو پھیرنے اور سام کے اسی بل پر دوبارہ بیٹھنے کے مترادف ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا آج وہی لوگ شیخ الحدیث حضرت جیب مونان سعید صاحب کی خلاف بے عینی ہیں وہی تدبیر اختیار کر رہے ہیں وہی عالم شرعہ کی بالا دستی کا مطالبہ امیر کی اطاعت سے خروج کے لیے امیر کو بدعقیدہ بے تربیت ڈکٹیٹر جاہیل جاپرست منصب کا حدیث وغیرہ القاب کا تعانی دینا اور عوام اور خواست کو ان کی خلاف بھڑکانے کے درپردہ مرکز سے الہدہ ہونے والی پارلیمنٹ عالم شرعہ کی تائید اور تقویت کرنا اس زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی تلباہی کو استعمال کیا جاتا ہے بنگلہ دیش، رائیوان، بینگلور، برما، افغانستان، ترکی، المانیا ہر جگہ مدرسے کے علماء اور طلبہ مدنی خاندان کی بیچھائی ہوئی اسی بسات پر ہی آگ لگا رہے ہیں اور دال العلوم کی ناکامی ساری نامی کامی ساری شخصیتیں مولانا سعج دشمنی پر اتر آئی ہیں مولانا عرشد مدنی صاحب مفتی عبدالقاسم صاحب نومانی مفتی عبدالخالق صاحب مدرسی مفتی عبدالخالق صاحب سنبھلی مفتی سعید صاحب فالنپوری مفتی محمد زید صاحب مظاہری ندوی مفتی جنیت فالنپوری مفتی مسعود دھلیوی یعنی درجنوں کی تعداد میں یہ اہل علم دشمن بنے بیٹھیں ان میں کوئی تو علانیا کھل کر سب وہ شتم کرتا ہے تو کوئی خفیہ طور پر جن کے کرتوت کی آڈیو کیسش ساری دنیا میں گھومتی ہیں اس زمانے میں بانیے دار العلم دیوبن کی پوتے کاری طیف صاحب کے احتمام کے مخالفین دار العلم دیوبن میں بیٹھ کر طلبہ روام کو محتمیم صاحب سے اور اتحاد دار العلم سے متنفر کرتے تھے اٹھا میں مدرسے اور خانقہ سے غمناک نہ زندگی نہ حرارت نہ معارفت نہ نگاہ انیس سو بیانسی کے دار العلم دیوبن کے احوال لکھتے ہوئے شعر متحدہ دار العلم کے سابق استاد مفتی فضیل الرحمن بلال عثمانی نے نقل کیا ہے اور مفتی عثمانی صاحب نے دیوبن کے پہلے مفتی عزیز الرحمن صاحب کے پوتے ہیں رحمہم اللہ اجمعین رائیوانڈ کے اجتماعات رائیوانڈ کے اجتماعات میں حکومت بہت سے انتظامی امور میں مدد کرتی ہے پیسہ خرچ کرتی ہے اسی طرح سے آندرہ پردیش کی حکومت نے بھی خرچ کیا اور اسی طرح سے تو انڈیا کے ہر صوبے میں اہل خیر حضرات بلا کسی مذہب تفریق کے زمینے کھیٹ پانی بجلی سبھی لائن سے محض اس لئے مدد کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک دھرمی کام ہے عوام کے لئے ہیں اور اچھے حکمران بھیج باؤ سے پاک رہتے ہیں ان مواقع پر وہ راج نیتی کے وجہ راج دھرم دین کو نباتے ہیں اس کی برکت سے ملک بھر میں امن اور امان اور برکت عام ہوتی ہے ملک آسمانی بلاوں سے محفوظ رہتا ہے بادش رحمت بنتی ہے رب راضی تو سب خوش و خرم اب ان خدمات کو کوئی دوسرا نام دے دے تو یہ سراسر بددیانتی ہے انسانیت پر رحم کھائے دنیا کے امن اور امان کا گہوارہ بنائیں ہر فرد کو اس کا حق دے دینی امور کو بھرپور طریقے سے انجام دے یہی تو دین و اسلام ہیں اللہ تعالی سارے ہونے والے اجتماعات کو کامیاب فرمائیں اور انتظامی امور میں آسانیہ پیدا فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین